جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جان گھلا دینے والے تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم کس کے لیے فکر کرتے ہیں ہمارے دل میں کس کی تڑھتے ہیں کچھ بھی تو نہیں یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے یعنی جس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو میرے کاروان ہوتا ہے لیڈر جس نے دوسروں کی تحنمائی کرنی ہے ایسی ہی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیں This is character building اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد کیا ہے دوسروں کے لیے ایک رہنما ہے مسلمان امت جو ہے وہ کس لیے بنائی گئی ہے لِتَقُونُ شُهَدَانِ النَّاسِ تاکہ باقی لوگوں اور انسانیت قوموں کے لیے تم کیا ہو گواہ بن جاؤ ان کے لیے رہنما بن جاؤ ایک بامقصد زندگی رکھنے والا امت مسلمہ تو ایک بامقصد زندگی رکھتی ہے اس کے لیے تو پھر یہ کوالٹیز بہت ضروری ہیں لیکن ہم کیا سوچتے ہیں بس چند وقتی فکریں پریشانیاں غم حالانکہ ہمارے زیادہ سوچنے سے کیا مسائل حل ہو جائے کرتے ہیں کچھ نہیں حل ہوتا ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے وہ اس وقت پہ ہی حل ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں گھلاتے ہیں ایسے غموں میں جو ہمیں صرف برباد کرنے والے ہیں کیوں نہ ہم اپنے آپ کو وہ غم لگائیں جو ہمیں بلندیوں پہ لے جانے والے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات میں آپ سے ہی کر رہی تھی کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اقبال پڑھ کے کہ ہم بھی کوئی اقبال جیسے بنے ٹھیک ہے ہر شخص شاعر نہیں ہو سکتا ہر شخص سب کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ نے کوئی خاص صلاحیت آپ کو بھی دی ہوگی آپ بھی بہت کچھ کر سکتے اپنی کپیسٹی میں لیکن جب تک ہم نکالی سے نکلے تو کچھ فکر نہیں سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ اللہ میں اقبال نے نو سال کی عمر میں شاید پہلا شعر لکھا تھا یہ شاعری انہوں نے شروع کر دی تھی جب میں دس سال کی تو مجھے بہت سخت پریشانی لاحہ کوئی میں نے ایک دن اپنی شاید والدہ سے یہ قصے کہا کہ اللہ میں اقبال نے تو نو سال میں یہ کام کر لیتا اور میں نے ابھی تک ایک بھی شعر نہیں لکھا شعر کیسے لکھتا مجھے بتائیں اس وقت کی سینس تو نہیں تھی اندر کوئی بھی اچھی چیز پڑھ کر خیال آنا چاہیے کہ فلا شخص نے اس کو رشک بولتے ہیں رشک جائز ہے حسد جائز نہیں حسد کیا ہوتا اس کا چھن جائے رشک کیا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی کچھ کر سکوں عام طور پر لوگ نیگٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں جب کسی کے اندر کوئی اچھی کالٹی دیکھتے ہیں تو بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کس دن یہ اس سے ختم ہو جائے کس دن یہ خود ختم ہو جائے یہ اس کی کالٹی ختم ہو جائے پھر ہم کو تھنڈ پڑے گی لیکن ایک اچھا انسان کیا سوچ تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق دے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ پھر اپنے طریقے پر کسی چیز میں آگے بڑھ جائیں گے بہرحال تو انہوں نے کیا کہا دراک نے کیا کہا کہ سارے جسم کا خون دماغ میں سمیٹ کے یعنی ساری انرجیز کو فوکس کر دیا بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر یکسو نہیں کرتے اس لیے وہ ادھوری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایک وقت میں یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا مشورہ دیا تھا ایکچلی کہ اگر آپ کو یہ کورس مشکل لگ رہا تھا آپ کچھ اور جوائن کر لیجے اور اگر وہ مشکل لگے تو کچھ اور کر لیجے اور اگر وہاں کوئی پرابلم پیش آتے ایک تیسرا کام کر لیجے ٹھیک نہیں اور ایسے ہی پھر ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی اچھا مشورہ تھا نا مشکلات کا حل بتایا تھا منہ آپ کو نہیں بہت سے لوگ مشکلات کا یہی حل ڈھونڈتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں بالکل یعنی انسان اتنا انوالڈ ہو اپنے کام میں کہ اس کو بعض وقت یہ بھول جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے ہر کام آدمی سے اس کی پوری قوت مانگتا ہے پوری قوت مانگتا ہے وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دے ایک کام میں ٹھیک آپ کو پتہ ہے کہ میں اسلامی کی نیویسٹی میں ایٹی تھری سے کام کر رہی تھی پھر ساتھ حل حدہ شروع کیا پھر میں نے چھٹی لے لی اور آج میں نے ریزائن کیا ہے وہاں سے اور کیوں ریزائن کیا ہے کہ میں اب دو کام نہیں کر سکتی کوئی چھٹی اب میں اس سے زیادہ لے نہیں سکتی تھی تو مجھے یا اب واپس جانا ہے یا پھر جو کر رہی ہوں وہ کرنا ہے اب ان دو چیزوں میں سے مجھے ایک کو ڈیسائیڈ کرنا تھا ایک طرف جاب ہے وہ سب کچھ ہے اور دوسری طرف اپنا مشن ہے اب میں اگر یہ کہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں صبح میں جاب کرتے ہیں شام میں مشن نبھاتے ہیں تو اس سٹیج پر میرے خیال ہے کہ پاسیبل نہیں جبکہ اب مجھے اور بہت سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے شروع میں پاسیبل تھا پہلے میں نے جب کام شروع کیا ایسے ہی کیا میں نے جاب بھی کی اور اس کے ساتھ ست میں تبلیغ کا کام کرتی رہی اس وقت بچے بھی چھوٹے تھے ان کو بھی لک آفٹر کرنا تھا تو وہ ایسا وقت تھا جس میں مجھے اس طرح کی ٹائم منیجمنٹ کرنا تھی کہ دونوں کام اور گھر چل سکتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ تھوڑا 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 ادھر تھوڑا ادھر اور پھر اب وہ وقت آیا ہے کہ مجھے اب اور زیادہ یکسو ہونے کی ضرورت ہے یہ اتفاق سے ایک مثال سامنے آگئی کہ وہی کام بہترین ہو سکتا ہے جس کے لئے انسان اپنے آپ کو فوکس کر دے اب اس وقت جیسے آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھنے کے لئے اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کہیں اچھا میں پارٹ ٹائم وہ جاب ساتھ شروع کر دوں یا میں فلان کورس بھی جوائن کر لوں یا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں نہیں ایک وقت میں اب زندگی میں یہ جو ایک سال آپ نے اللہ کے نام کیا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لئے جو تیس پاروں پہ پھیلا ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ اور چیزیں گھسا دیں تو پھر اس کا حق تو نہیں ادا ہوگا نا تو اپنی ارلیس پاسیبیلیٹی میں اپنے آپ کو اس سال میں اور چیزوں سے ہٹا لیں اپنے آپ کو فوکس کریں جب یہ کام ہو جائے پھر کسی اور کام میں پڑیں پھر کسی اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لیتا ہے اور ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع ہونے سے بچا لیں اور مجھ سے تو بہترین کام لیں جس سے تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے ٹھیک ہے ایک بات یہ چاہے آپ لوگوں نے پہلے ٹرانسلیشن پڑا ہوا ہے یا آپ کو کچھ آتا ہے آپ پھر بھی دہرائیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں جی ایک تو امانت اور اس کے علاوہ فائدہ رپیٹیشن سے مزید آپ کو ڈیپتھ ملے گی اور نئے نئے مطلب سمجھ میں آئیں گے آپ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر مطلب آپ کو مزید سمجھ آئیں گے اور اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو عادت نہیں پڑے گی آگے اور آپ نے پورا تو انڈ تک نہیں کیا اس لیے پھر وہ اتنی آپ کے اندر گرپ نہیں آئے گی قرآن پر جتنی آنی چاہیے تو رپیٹیشن سے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں اور یوسٹو ہونا سب سے اہم بات ہے اور آپ کو بتا ہے کہ میں نے ابھی جو یہ پڑھایا ہوا ہے ابھی جو آپ سن رہے ہیں پچھلے کوئی کب سے پڑھا رہی قرآن پاک جب میں پڑھ رہی تھی قرآن پاک تو فسٹیئر میں میں نے شروع کیا تھا پڑھانا بقاعدہ اور اپنی ایک کلاس فیلو کو پڑھاتی تھی جب تک کالیج میں میں نے پڑھا تو اس کا پورا ہو گیا روز تھوڑا سا اس کو لیسن دیتی تھی اور اس کے بعد جب میں نے ماسٹرز کیا یونیورسٹی میں گئی وہاں بھی میں روزانہ شام کے وقت ففٹین منٹ کی صرف کلاس لیتی تھی زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد جب میں پارے ہوئی تو بعد میں چائے شادی ہوئی بچے ہوئے پھر پیشٹی کے دوران بھی میں نے آفٹرنون روز نہیں وہاں پھر میں ونس او ویک ٹوائس او ویک صرف کلاس لیتی تھی پھر اس کے بعد میں واپس آئی پاکستان میں تو پھر شام میں کچھ شروع کیا اور نائنٹین نائنٹی فور سے میں نے ریگولر پڑھانا شروع کیا ڈیلی بیسس پر اور الحمدللہ بہت کم دن اس پورے عرصے میں گئے کہ جب میں نے نہیں پڑھایا اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ میں نے جینوری میں یہ پڑھایا جب یہ آپ سن رہے ہیں almost دو سے ڈھائی گھنٹے two and two and a half hours میں کلاس میں جانے سے پہلے پڑھتی ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کیونکہ کراچی میں الہدا الگ ہے گھر الگ ہے تو اس میں مجھے صبح میں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی وزیٹرز نہیں کہیں جانا نہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں انٹینشنل نہیں کرتی اور بعض وقت بہت بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اس کام میں بہت فائدہ ہے آپ ایک دفعہ تو آئیں اور یہ کام کریں اور وہ کام کریں اور فلاں جگہ پہ چلیں لیکن totally ہر چیز بین کیوئے میں نے اس لیے کہ اگر میں وہ نہیں پڑھوں گی تو میں پڑھانے کا حق نہیں ادا کر سکوں گی اور الحمدللہ اگر اس وقت بھی آپ مجھ سے کہیں کہ آپ قرآن پاک کا کوئی حصہ کھول کے اس کو explain کریں تو الحمدللہ I can do it آتا ہے مجھے اللہ کا فضل ہے میرا اس میں کچھ نہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنے پچھلے علم پہ بھروسہ نہیں کیا میں ہمیشہ فرش پڑھتی ہوں اور مختلف تفسیریں کنسلٹ کرتی ہوں مختلف angle سے دیکھتی ہوں پھر اس کو loudly read کرتی ہوں جو تلاوت شاید آپ کو بتایا گیا کہ صبح کے وقت انچی پڑھا کریں کیونکہ اگر آپ فوکس نہیں ہیں اور اس پر اپنی انرجی نہیں لگا رہے تو اتنا تو ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے آتا ہے لیکن اس میں وہ جو ایک لنک پورا develop ہوتا ہے وہ شاید نہ ہو پائے اکی اور کوئی کوئی چیز آپ کو پوچھنا یا کرنا ہو جی آپ میں نے حدیث sciences میں کی ہے نہیں نہیں پاؤں اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھت کی طرف ہوں کہ جب آپ لیٹتے ہیں تو دیوار کے ساتھ جب پاؤں ہوتے تو آسمان کی طرف نہیں ہوتے اس طرح ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کی طرف میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہاں اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نظر تو نہیں آتے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آسمانوں میں غور و فکر کریں تو مسلمانوں میں جب دینداری کا یہ تصور آ گیا کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے حیاء آتی ہے تو اس لیے تو پیچھے ہو گئے اس لیے تو ہمارا زوال ہو گیا ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا دین کا قرآن کا کعبہ کا وہ عدب شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم خال میں سمٹ کر رہ گئے ہیں جی فرمائی اس لیے متقی کا بھی ہم نے جو کانسپٹ بنا رکھا ہے وہ کیا ہے عام طور پر جب لفظ متقی ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کیا پکچر آتی ہے ظاہر کی آتی ہے نا ایک خاص وضاقتہ شکل متقی کا مطلب آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائی تقویٰ ہے کہاں دل میں ہے نا اس کی علامت کیا ہوتی ہے یعنی دل میں کیسے پتا چلتا ہے میں نے متقی کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ متقی کو کوئیلٹی ایک ہوتی ہے یا متقی کے آسان لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حساس باشعور ہم ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ متقین میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ شامل ہیں اس لیے سب کی بات ہو رہی ہے ایکشلی یہاں متقین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی کچھ ظاہری کوئلٹیز ہیں سب سے پہلے کوئلٹی جو متقین کی آئیے وہ کیا ہے اللذین یؤمنون بلغیب تو ایمان کہاں پر ہوتا ہے دل میں ہی ہوتا ہے نا تقوی بھی کہاں ہے دل میں ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ متقی اصل میں وہ شخص ہے جو حق کا متلاشی ہو جو ٹروت کی تلاش میں ہو جیسے حضرت سلمان فارسی وغیرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا جیسے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اندر ایک حساس دل ہو جن کو واقعی اللہ سے حیاء آتی ہو جن کو واقعی اس بات کی فکر ہو کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹنا ہے تقوی جو ہے اس دل کا نام ہے اس شخص کا نام ہے جس کے سینے میں ایسا دل ہو کہ جو اچھے اور برے کے درمیان فطری طور پر فرق کر سکتا ہو فطرت کا آپ کو پتا ہے کیا ہے what is فطرت نیچر چلیے اب نیچر جو ہے کیا وہ سکھاتی ہے ہم کو کچھ چاہے وہی نام بھی آئی ہو ہمارے پاس یہ انوائنومنٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے نا تو متقی شخص ایک سچا انسان ہوتا ہے جو چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ہیں اور وہ ریالیٹی کو پانا چاہتا ہے ایسے شخص جب اس کے سامنے کتاب آتی ہے تو اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے وہ جو اس کے دل میں تھا وہ اس کو الفاظ میں نظر آنے لگتا ہے قرآن پڑھ کے کبھی آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ تو ہمارے دل میں تھی بات اور اللہ تعالی نے اتنی کھول کے کر دی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ گھر سے سوچ کر آتے ہیں اور وہی قرآن میں آ جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے آپ فطرت پر ہے نا آپ اچھائی کی تلاش میں ہیں تو یہ کتاب آپ کو راستہ بتا دے گی اور جس کو نہیں چاہیے تو ابو جہل جیسے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ان کے اوپر ذرا بھی اثر نہ تھا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں جن کے اندر حق کی تلاش ہے جب ان کو ملتا ہے تو وہ فوراں ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو دیر ہی نہیں لگاتے آپ نے اگر سیرہ پڑی ہو ہسٹری پڑی ہو تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاش اس نے کوئی دیر لگائی تھی حق کو پہچاننے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہرکل نے پہچان لیا تھا لیکن قبول نہیں کر سکا کچھ اور لوگوں نے پہچان لیا لیکن نہیں مان سکے تو یہ فرق ہے نا تو ہدایت سچے لوگوں کو ملتی ہے جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں اوکے ٹائم ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ